نسیم وکی کو بھارت جانے کا مشورہ کپل شرمہ کی طریف پر غدار کرا بھارتی کمیڈین کپل شرمہ کی طریف کرنے پر اداکہ نسیم وکی کو غدار کرا دیتے ہوئے بھارت جانے کا مشورہ مل گیا نسیم وکی نے لاہور میں ایک پوڈکاسٹ انٹر ریو کے دوران اپنی ارتدائی زندگی بارے میں انکشاب کرتے ہوئے بتایا کہ ان کا تعلق لائر میڈل کلاس سے تھا میرے والد چائے کا ہوتل چلاتے تھے میری عمر اس وقت بہت چھوٹی تھی اور میں سکول نہیں جاتا تھا میں اپنے والد کے ساتھ ہوتل پر کام کرتا تھا جہاں میں نے لوگوں کو چائے دینا پیسے لینا اور برطن دھونے سمیت سارے کام کیے پھر میرے والد نے ہوتل باندھ کر کے تندور بنا لیا جہاں میں نے بارہ سال نال لگائے نسیم وکی نے بتایا کہ میں نے ابتدائی تلیم پاکستان مارڈل ہائی سکول کے چہری وزار فیصل آباد سے حسل کی جس کے بعد گورنمنٹ کالیج سمنہ آباد میں چلا گیا لیکن تھارڈ ایر کے بعد تلیم جاری نہ رکھ سکا میں نے پہلی بار اپنے دوست کے ڈامن میں نوکر کا کردار ادا کیا تھا ایک سوال کے جاؤں میں انہوں نے کہا کہ بھارت کی کامیڈی ہم سے سو فیصد اچھی ہے ہم لوگ صرف جھکتے ہی لگا سکتے ہیں نسیم وکی نے کپل شرما اور ان کی شوکی طریفے کرتے ہوئے پاکستان میں میاری کامیڈین کی کمی کا شکوا کیا اور کہا کہ ملک میں ایک بھی کامیڈین کپل شرما دوسری مجھے ایک بات بتائیں سنین گروور کہاں سے لے کر آئیں گے آپ انہوں نے بھارتی انڈسٹری کی طریف کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی میڈیا انڈسٹری بھارتی میڈیا انڈسٹری کے سامنے کچھ نہیں ہے آپ کے ملک کے اندر سو ہیرو نہیں ہے آپ کے ملک کے اندر دو سو ڈائریکٹر نہیں ہے اور پروڈیسرز نہیں ہیں جتنے بھارتی میڈیا انڈسٹری میں موجود ہیں نہ ہی ہمارے پاس ستنی فلمیں بنتی ہیں کہ ان کی پرموشن کے لیے لوگ شو میں آئیں پھر ان کا کنٹینٹ بہت مضبوط ہوتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ماجمہ لاہور کے تھیٹر پر بہت زیادہ والگیریٹی ہوئی اگر اداکار جواد وسیم نہ ہوتے تو بہت سے فنکار گمراہی میں ہوتے جواد وسیم نے 99 فیصد فنکاروں کو حاج کروایا ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ میں نے زندگی میں جب بھی کوئی بزنس کیا اس میں نقصان ہی ہوا کورونا کے بعد کاروبار میں ایک کروڑ کا نقصان ہوا پھر 60-70 لاکھ رپے لگائے وہ بھی ڈوب گئے نسیم وکی کے داکپل شرمان شو اور بھارتی میڈیا انڈسٹری کے خیالات سے متعلق تو سوشل میڈیا سرفین نسیم وکی پر برس پڑے سوشل میڈیا سرفین نے انہیں سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور کمنٹس میں تفسرہ کرتے ہوئے لکھا کہ بھارت کی محبت میں انہوں نے پاکستان کمنٹی کو پرمان چڑھانے والے اور کام وسائل ہونے کے باوجود بہترین نے داکاری کرنے والے پاکستان سینل فنکاروں کو یکسر مسترد کر دیا ہے سرفین کے مطابق کپل شرمان کی کمنٹی فیملی کی ساتھ نہیں دیکھی جا سکتی اس سرفین کا کہنا ہے کہ نسیم وکی بھارت میں کام کرنا چاہتے ہیں اس لئے ایسا کہہ رہے ہیں جبکہ کچھ کے مطابق نسیم وکی عمر شریف مہین اکتر مناور زریف امانو لاسمیت دیگر پاکستانی لیجنز کو بھوٹ چکی ہیں ایک سارف نے لکھا کہ اگر کپل شرمان اتنے ہی اچھے لگتے ہیں تو ان کے پاس چلے جاؤ ایک شخص نے کہا کہ ہمارا تاوش آشمی کسی طرح بھی کپل شرمان سے کم نہیں ہے ایک اور سارف نے لکھا کہ نسیم وکی بے وکوف انسان ہے ہمارے ملک میں بھارت کی نسبت بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے